نماز کی پابندی ہو سکے ہمیں کرنی ہی کرنی ہے جو ہم پر فرض ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے تو بس یہ ذہن بنا لیں کہ دل لگے نہ لگے باہر صورت نماز میں نے پڑھنی ہے دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد وہ دوسرا اثر جو ہوتا ہے اس کا ماحول کا اثر ہوتا ہے اگر بندہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا کہ جو نماز کے لئے جا رہے ہیں تو اس کا دل بھی لگے گا کہ میں نماز جا کے پڑھوں اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ جو خود نماز نہیں پڑھ رہے تو اس شیطان اس پر بھی غفلت تاری کرے گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگائے گا یا جو بھی معاملہ اس نے کرنا ہے وہ کرے گا تو اس لئے اپنی صحبت کو اپنے جو عریب قریب رہنے والے ہیں ان افراد کے ساتھ رہے ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں کہ جو نماز ہی ہیں جیسے مدنی معاہول دعوت اسلامی کا کہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہے اور نماز کی پابندی کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ لوگ بھی پابندی کریں گے اور ان کے پیچھے یہ بھی پابندی کرے گا پھر تیسرا یہ کہ اپنا مطالع اس حوالے سے بڑھائیں کہ نماز کے فضائل کیا کیا ہیں اور نماز کے چھوڑنے پر وعیدیں کیا کیا آئیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کسی نعمتیں نماز ادا کرنے والے کو عطا فرماتا ہے اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا ہے ایک ایک رکن کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کسی کسی نعمتیں ادا فرماتا ہے ان تمام باتوں پر غور کریں اور وعیدوں پر غور کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے دل لگے گا پھر اس کے بعد مظیب اور اپنے دل کے اندر یہ تاثرات پیدا کر سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالی میرا خالق ہے جس نے مجھ پر انعامات کیے مجھے پیدا کیا مجھے غزائیں دیں اتنا بڑا مجھے کیا اب اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر نماز کو فرض کیا ہے تو مجھ پر اتنی نعمتیں کرنے والا رب تبارک و تعالی میں کیا اس کی ایک جو اس نے ایک بات کا مجھے حکم دیا اس کو تسلیم نہ کروں اس کی بات کو نہ مانوں اگر کوئی شخص مجھ پر انعام کرتا ہے اور مجھ سے وہ کوئی کام کہتا ہے بار بار مجھے چیزیں دیتا ہے روز مجھ پر ہر لمحے مجھ پر نعمتیں کر رہا ہے اب وہ مجھ پر مجھے کوئی کام بول دے تو میں اس کی بات کو ٹال دوں تو کتنی بری بات ہوگی اس بات کو سوچیں پھر اس کے بعد یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا کریم ہے کہ وہ نماز کا محتاج نہیں ہے کہ مجھ کی عبادت کریں نماز پڑھیں لیکن بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا کریم ہے ایسا عطا فرمانے والا ہے کہ نماز پڑھنے بعد پھر نام عطا فرمان تو اس لئے اس طرح کی باتیں جب اپنی ذہن کے اندر پیدا کریں گے سوچ اپنی ایسی بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ذہن بنے گا کہ میں نے نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تبارک و تعالی دل لگے گا